اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی اگر کوئی ماہگیر آپ کے پاس آ کر کسی جانور کی کیہ یعنی الٹی دے کر کہے کہ جناب اس کیہ کا وزن پانچ کلو ہے آپ اسے خریدنا چاہتے ہیں تو کچھ کروڑ روپے مجھے دے کر یہ خرید سکتے ہیں تو کیا آپ کروڑوں روپے دے کر اس کیہ کو خریدنا چاہیں گے یقیناً بالکل بھی نہیں آپ وہ مواد یا الٹی نہیں خریدیں گے لیکن اگر آپ کی جگہ کوئی چینی باشندہ یا عرب کا رہنے والا کروڑ پتی شخص ہو تو وہ اسے خوشی خوشی خرید لے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اسے لوگ خریدتے بھی ہیں کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی جانور کی ایک کلو کرام الٹی پانچ کروڑ روپے میں فروخت ہوتی ہے جی ہاں اگر یہ سپرم ویل کی کیہ ہو تو اس کی یہی قیمت پائی جاتی ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی بارے میں بتائیں گے کہ سپرم ویل کی الٹی اتنی مہنگی کیوں ہے اور یہ کیسے بنتی ہے کیا اس کا کاروبار جائز ہے یا نا جائز اور دنیا کے کن ممالک میں اس کا کاروبار کیوں اور کیسے کیا جاتا ہے لہٰذا اس انفارمیٹیو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو انہیں لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیا کیجئے تو آئیے چل کر موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناشنگرامی سپرم ویل اس دنیا میں دانتوں والا سب سے بڑا جاندار ہے واضح رہے کہ چھوٹی پگمی سپرم ویل اور بہت چھوٹی بونی سپرم ویل بھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ سپرم ویل کے سر پر ایک عزو ہوتا ہے جسے سپرمیٹی کہا جاتا ہے اور یہ روگن سے بھرا ہوتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ویل کا سپرم یا منی یا نطفہ ہوتا ہے اسی وجہ سے اس ویل کو سپرم ویل بھی کہا جاتا ہے اور یہی سپرم ویل ایک الٹی کرتی ہے جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہوتی ہے بھرے سمندر میں ویل مچھلی کی کیہ کی تلاش کوئی آسان کام نہیں ہے سائنسی زبان میں ویل مچھلی کی کیہ کو امبر کہا جاتا ہے اور اسے دنیا کی مہنگی ترین خوشبوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے امبر سیاہ سفید اور سرمئی رنگ کا چربی دار مادہ ہے یہ بیزوی یا گول شکل میں ہوتا ہے سپرم ویل اس ناپسندیدہ کیمیائی مادے کو کیہ کے ذریعے اپنے جسم سے نکال دیتی ہے کچھ محققین کے مطابق سپرم ویل فضلے کے ذریعے بھی امبر نکال دی ہے سائنسدان ابھی تک یہ حتمی وجہ تلاش نہیں کر پائے کہ ویل مچھلیوں کے میدے میں امبر کیسے اور کیوں بنتا ہے کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مچھلی کے میدے میں امبر موم کی طرح کا مادہ ہوتا ہے جو حضم نہیں ہوتا اور شاید اسے اگلنے کا طبعی مقصد یہی ہوتا ہے کہ مطلقہ مچھلی کا نظامِ انعظام محفوظ رہے امبر کو کچھ دنوں تک اگر ہوا اور دھوپ میں رکھا جائے تو اس سے انتہائی تیز خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے یہ خوشبو لکڑی یا پھر کسی پھول کی خوشبو کی طرح ہوتی ہے ماہرین کے مطابق ویل مچھلی کی کیپ پانی پر تہتی رہتی ہے اور ایسا شازو ناظر ہی ہوتا ہے کہ یہ تیرتے تیرتے ساحل تک پہنچ جائے ماہرین اسے تیرتا ہوا سونا بھی کہتے ہیں پیارے دوستو ویل کے جسم سے خارج ہوا مادہ یا امبر ابتدا میں بدبودار ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا رابطہ ہوا سے بڑھتا ہے اس کی بدبو ایک میٹھی خوشبو میں تبدیل ہو جاتی ہے امبر خوشبو کو ہوا میں اڑنے سے روکتا ہے اس طرح سے یہ سٹیبلائزر کا کام بھی کرتا ہے تاکہ بو ہوا میں تعلیل نہ ہو جائے ہڈیوں تیل اور امبر کے لیے ویل بڑے پیمانے پر شکار کی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انیس سو ستر کے بعد سے یورپ امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں اس کے کاروبار پر پابندی آئید ہے بھارتی ریاست گجرات میں ساحلی پٹی چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہے یہ بھارت کا سب سے طویل ساحل ہے یہی وجہ ہے کہ سمندر کنارے والے علاقوں میں سمندری مخلوق اور ان کی باقیات کی غیر قانونی تجارت اور سرگرمیہ نظر آتی ہے تیرنے کے دوران امبر سینکڑوں اور ہزاروں کلومیٹر کا سفر تیہ کرتا ہے یہاں تک کہ سمندر میں آنے والا طوفان اسے ساحل کی طرف لے جاتا ہے امبر جتنا پرانا اور جتنا بڑا ہوگا اس کی قیمت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی کتے بہت جلد امبر کی خوشبو کی طرف راگب ہوتے ہیں لہٰذا بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی علاقوں میں اس کاروبار میں شامل افراد اس کام کے لیے خصوصی طور پر تربیت یافتہ کتے رکھتے ہیں بھارتی ریاست گجرات کے علاوہ مشرقی ساحلی ریاست اوڈیسا اور جنوبی ریاست قیرالہ کے ساحل پر بھی کبھی کبار امبر مل جاتے ہیں جنگلات پروٹیکشن ایکٹ آف انڈیا کے تحت انیس سو چھاسی سے سپرم ویل ایک محفوظ جانور ہے لہٰذا سپرم ویل اور اس کے آزا کا کاروبار غیر قانونی ہے ناظنگرامی امبر صدیوں سے نہ صرف انڈیا بلکہ پوری دنیا میں اتر اور دواؤں کے طور پر استعمال کی جاتی رہی ہے ابن بطوتا اور مارکو پولو جنہوں نے دنیا کے بہت سے ممالک کا سفر کیا انہوں نے بھی اپنے سفر ناموں میں امبر کا ذکر کیا ہے انڈیا میں دیسی علاج کے علاوہ یونانی ادوائیات میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے امبر کو شکر کی چاشنی اور دیگر جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے اس سے بنی دوائی کو ماجون ممسک مکوی کہا جاتا ہے جب جنسی قوت کم ہو جاتی ہے تو اس کا پیسٹ بنا کر دواؤ کے طور پر لیا جاتا ہے اس سے جنسی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ دواؤں حب نشات کے نام سے متعدد تسلیم شدہ فارمیسیوں کے ساتھ ساتھ آن لائن میڈیکل سٹورز پر بھی دستیاب ہوتی ہے امبر صدیوں سے یونانی طب میں مستعمل ہے اسے بہت سی جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر جسمانی، ذہنی، آسابی اور جنسی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے چونکہ امبر کا استعمال خوشبو کے ساتھ ساتھ جنسی طاقت میں اضافے کے لیے بھی ہوتا ہے لہٰذا خلیجی ممالک کے امیر لوگوں میں اس کی بہت زیادہ مانگ ہے فرانس میں بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے چونکہ اس کے مسنوعی متبادل اب امبر اور امرین کی شکل میں بھی دستیاب ہیں اس لیے اتر کے لیے امبر کا استعمال کم ہونا شروع ہو گیا ہے چونکہ لوگ نہیں جانتے کہ امبر کیسا ہوتا ہے لہٰذا اس کے نام پر ایک دھوکہ دہی بھی جاری ہے کچھ لوگ اس کے نام پر پیرافن موم یا کوئی روگندار چیز فروخت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شکایت نہیں کی جاتی کیونکہ یہ کاروبار غیر قانونی ہیں کہا جاتا ہے کہ امبر جنسی صلاحیت کو بڑھاتا ہے لیکن اس کے سائنسی یا ٹھوس شواہد نہیں ہیں ناظنگرامی سپرم ویل کی کہہ کے غیر قانونی کاروبار کی بات کی جائے تو بھارت میں حالی میں یورینیم کی فروخت کرنے والے ملزمان کی گرفتاری کے بعد اب ویل مچھلی کی کہہ کا کاروبار کرنے والے ملزمان بھی پولیس کی گرفت میں آگئے ہیں یہ کہہ سونے سے زیادہ قیمتی ہیں اس کی فی کلو قیمت دو کروڑ گیارہ لاکھ اکیس ہزار آٹھ سو چونتیس روپے پاکستانی بنتی ہیں بھارتی ریاست گجرات کے شہر احمداباد کی پولیس نے حالی میں سپرم ویل کی ساڑھے پانچ کلو گرام کیہ کے ساتھ تین افراد کو گرفتار کیا ہے بین الاقوامی منڈی میں اس کی قیمت کا تخمینہ لگ بھگ سات کروڑ بھارتی روپے ہیں پولیس اور میکمہ جنگلات کو امید ہے کہ گرفتار تینوں ملزموں کی معلومات کی بنیاد پر گجرات میں سمندری مخلوق اور ان کے آزا کی غیر قانونی تجارت کے بارے میں مزید معلومات سامنے آئیں گی گجرات میں اس معاملے کے منزعام پر آنے سے قبل ممبئی کے شہر ماراشٹرا اور چنائے کے شہر تامل نادو میں بڑی مقدار میں امبر برامت کی گئی تھی جس کے بعد معلوم ہوا کہ گجرات کے کچھ لوگ بھی اس کاروبار میں شامل ہیں مائرین کا کہنا ہے کہ سپرم ویل وائل لائف پروٹیکشن ایٹ کی دفعات کے تحت محفوظ جانوروں کی فیرس میں آتی ہے لہٰذا ان کا شکار کرنا یا تجارت کرنا ایک جرم ہے اس کے قانونی کاروبار کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے عرب ممالک میں اس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے عرب ممالک میں لوگ اس کی سب سے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار رہتے ہیں سمندر میں پھیلتی آبی آلودگی کی وجہ سے سپرم ویل کی ہلاکت کی خبریں بھی اب عام ہو چکی ہیں اور یہ ان کی نسل کے لیے خطرناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے خیال کیا جاتا ہے کہ پلاسٹک بیکز یا لفافوں کی وجہ سے ہر سال سینکڑوں سمندری جانور ہلاک ہو جاتے ہیں جون میں ایک ویل تھائی لینڈ کے جنوبی حصے میں اسی پلاسٹک بیکز نگلنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی جس کے بعد وائل لائف اداروں نے اس پر خاصی تنقید کی اور قانون سازی کرنے کا مطالبہ کیا گیا جی تو معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسی لگی کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تبزک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے اللہ نگے باہن